یا آہل شاہ میں مرکوفہ تھے وہ آشمان سیئل پل بیٹھا تھے وہ آنے آیتر منحمد تھے ترجمہ غلط ہوئے تھے اسے چوبتے گولی مار دینا ترجمہ ٹھیک ہوئے تھے جی رہب اندر پر نہ بولیا اس کی قسمت میں مقدر اکبر نو لاکھ کی آنکھوں میں اپنے لانکے مسکرہ کے کہتا ہے ہم لوگ ہیں توحید کی تستاہ کے وارش اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ 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 اکبر اور چاہے لو مارو گے اسے جس کی صدا کن میں بھی چمکی جو موت پر قادر ہے اسے بہت کی دھنگی سنگی اور چاہے لو مارو گے سنگی اور چاہے لو مارو گے اسے جس کی صدا کن میں بھی چمکی جو موج پر کھنٹے ہیں اسے موج پر کھنٹے ہیں اسے موج پر کھنٹے ہیں راجی تھی قسمیں میں جی میں جھنڈا شاہر وہ نے محب ہوں گیا اور کوئی بندہ چوب رہ گیا تو اس کی قسمت نے میرا مجھے درد عمر ساتھ آگے بڑا اس نے کہتے لیتا حروف اکبر کہتا ہے قرآن کی آیات پنی میرا دی باتا پنی میرا دی باتا اکبر کہتا ہے قرآن کی آیات پنی میرا دی باتا نیان بھائی دو لے کے جناب علی بنار بھائی دو لے کے اس آخری بزرگ تک سرکار استاد مہدرم تک افظار بھائی تک ایک بندہ بھی چوب رہ گئے میں سمجھا کہا یا ان دی قسمت چھیک نہیں یا میرا مقدر چھیک نہیں مصرہ اس تو آسان ہے ہی کوئی نا اس نے کہتے لیتا حروف اکبر کہتا ہے قرآن کی آیات بنی میرا لبادا کعبے میں جو اترا ہے وہ حیدر میرا دی باتا اللہ حرم اللہ حرم مالک صلی اللہ حرم اس نے کہا تیرا تعرف اکبر کہتا ہے قرآن کی آیا بنی میرا لبادا کعبے میں جو اترا ہے وہ حیدر میرا دی باتا اکبر کہتا ہے کھل جائے میرے لب تو وہ خالق کا انعبادا خالق کا انعبادا لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لسکر سے زیادہ لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں کامل پھیلاو اور خیرات ماندو جس بندے کو شہزادے کا نام آتا ہے اکبر کہتا ہے اکبر کہتا ہے میں لہن میں لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں لسکر سے زیادہ اکبر کہتا ہے اوئی تم خیبری تربا میں حیدر کا فانی ہوں میں بان میں اکبر ہوں مگر پہلے علیہ اکبر کہتا ہے اللہ حالی کرم لڑنا ہو تو پھر ایک ہوں